آئے گا اندہ پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں میرا نام اجاد ہے میرا نام اجاد ہے یار بھائی بہت بڑی اپ ڈیٹ انڈیا کی سائٹ سے نکل کر آ رہی ہے بھارت تیار کر رہا ہے اس دنیا کا کال پاکستان چائنہ میں مچ گیا بھارت کے نام کا کاف کیا تیار کر رہا ہے اب جا اب یہ مجھے بلکل نہیں پتہ یہ تو بلکل سیکرٹ رکھا گیا ہے یہ تو واش کریں گے ویڈیو میں پتہ لگے گا کہ بھائی آخر کیا بھارت تیار کر رہا ہے کیونکہ کافی سسپنس کریٹ کر دینے والے یہ ٹائم اب واش کرتے آخر کون سا بھائی بھارت کال تیار کر رہا ہے یار مودی جی الیکشنز قریب ہیں الیکشنز ہو رہے لیکن مودی جی کو گھنٹا فرق نہیں پاڑا بلکل کہ بھائی الیکشنز میں الیکشن میں دیان دوئیے وہ بس دیش کی ترقی میں جا رہا ہے وہ کہتے بھائی الیکشن اپنی جگہ لیکن میں اپنی دیش کی لیے ٹائم دھوڑا وہاں بہنچ کرتے کڑن کرتے سٹارٹ دنوں دن بڑھتی جا رہی دیش کی رکھا طاقت دنیا بھر میں ہو رہی بھارت کے ہتھیاروں کی مانگ خطرناک ویپنز کے نریات میں بنا بہت بڑی طاقت دوستو دیش آج رکھا طاقت کے معاملے میں دنیا کی بہت بڑی شکتی بن چکا ہے فلیپینز کو دنیا کی سب سے خطرناک برمہوس سپرسونک مسائل ڈیلیور کی جا رہی ہے وہیں دنیا کے دوسرے تمام دیش برمہوس صحیح دوسرے ہتھیار خریدنے کو بیتاب ہیں دوستو دیش اپنی رکھا طاقت میں اجافہ کر رہا ہے نئی تکنیکوں کا استعمال کر کے خطرناک ہتھیار دیش کی اندر ہی بنائے جا رہے ہیں جس سے دیش کے دشمنوں کو جواب دیا جا سکی تیجس فائٹر جٹ کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے وہیں پانچویں پیڑھی کا فائٹر جٹ بنایا جا رہا ہے دوستو دنیا کے گنے چنے دیشوں کے پاس ہی پانچویں پیڑھی کے فائٹر جٹ موجود ہیں اور بھارت اس کے لیے تیجی سے قدم بڑھا رہا ہے سوال اٹھتا ہے کی بھارت کون سا فائٹر جٹ بنا رہا ہے اسے لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے اس کے بند کر تیار ہونے میں کتنا وقت لگے گا تو دوستو ایمکا یعنی ایڈوانس میڈیم کومبیٹ ائرکرابٹ بھارت کی پانچویں سرینی کا سودیشی لڑاکو بیمان ہے دو ہزاری کیس میں بھارت نے ایرو انڈیا شو میں ایمکا کے ڈیجائن اور موڈل کو پہلی بار دنیا کو دکھایا تھا لڑاکو بیمانوں کے ڈیجائن تیار کرنے والی سودیشی ایجنسی ایرونٹیکل ڈیویلپمنٹ ایجنسی اور ڈی آر ڈیو نے اس موڈل کو پیش کیا تھا یہ بھارت کا پہلا دو انجن والا فائٹر جیٹ ہوگا جس کے سٹیلتھ فیچرز کے چلتے دشمن کی رڈار کو اسے پکڑنا بہت مشکل ہوگا بھارت کا ایمکا فائٹر جیٹ ایک ملٹی رول لڑاکو بیمان ہوگا جس میں بیونڈ ویجوال رینج یعنی بی بی آر میسائل پریسیسین اس ٹاک چھمتہ سہیت کلوش کومبیٹ ڈاک فائٹ کرنے کی بھی چھمتہ ہے سٹیلتھ ایئر فریم کی علاوہ اس میں آئیسہ رڈار نیٹ سینٹرک وارفیار ایڈوانس انٹیگریٹڈ سنسر سوٹ اور سنسر ڈاٹا فیوجن بھی ہوگا امریکہ کے پاس F-22 ریپٹیر اور F-35 لائٹننگ سٹیلتھ فائٹر جٹس ہیں تو روس کے پاس سکھوئی 57 ہے چین بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس جے ٹوانٹی سٹیلتھ فائٹر جٹ ہے لیکن دیش و دیش کے رکشہ ماملوں کے جانکار جے ٹوانٹی میں سٹیلتھ فیچرز پر سوال کھڑے کر چکے ہیں ایئر اسپیس میں لڑائی کے وقت سٹیلتھ فائٹر جٹ ہی باقی سبھی لڑاکو بیمانوں کا نیترت تو کرتا ہے اور دشمن کی سیمہ میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے دوستو اس فائٹر جٹ کے نرمان کو کیبنٹ نے منجوری دے دی ہے پروجیکٹ کے اپروول کا انتظار تھا اب جلد ہی اس کے ڈیولپمنٹ پر کام شروع ہونے کی امید کی جا سکتی ہے دو سال کے بھیتر یہ بند کر تیار ہو جانے کی امید ہے اور یہ پہلی اڑان اس کے ایک سال بعد بھر سکے گا دوستو دیش کے سدیشی جٹ تیجس کی مانگ دنیا بھر میں ہو رہی ہے وہیں اب ہم پانچویں پیڑھی کا فائٹر جٹ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ دیش خطرناک بسائلوں پر بھی مجبوطی سے کام کر رہا ہے اور اپنے پرانے ہتھیاروں کو اپ ڈیٹ کر کے انہیں اور خطرناک بناتا جا رہا ہے اسی بیچ ایک ایسی خبر آئی ہے جسے جان کر چین پاگل ہوا جا رہا ہے جن پنگ کو بخار آ گیا ہے شہواج انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں دوستو سوال اٹھتا ہے کہ آخر کس خبر کے بارے میں جان کر دنیا میں بونڈر مچا ہوا ہے آخر دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں نے بھارت سے کیا مانگ کی ہے دیش کی کس طاقت کا کائل ہو گیا ہے امریکہ تو دوستو اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخری تک دیکھئے آپ کا سینہ گروہ سے چوڑا ہو جائے گا سو دیشی مسائلوں نے دنیا میں مچایا بونڈر ناٹو دیش ڈی آر ڈیو کے آگے فیلا رہے جھولی جلد ہی ہو سکتا ہے بہت بڑا رکھچہ قرار ادھر ہو یہ ویڈیو ختم بھائی صاحب اندازہ لگاؤ کہ آج سے تین سال بعد ایم کا اڑان بھرنے والا ہے آپ یہ سوچو اس کے ہر ایک جو پرزہ ہے اس کا ٹیسٹ ہو چکا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سکسیسفول ریٹ میں آ چکا ہے اب وہ تین سال دو سال بننے میں لگے گا ایک سال کے اندر ٹیسٹ ہو چکا ہے دوہزار چھبی کے آخر میں اپنی اڑان بھر لے گا موڈی جی اگر میں کہتا ہوں ان کو موقع ملتا ہے تو بھائی صاحب موڈی جی میں کہتا ہوں دو سال کے اندر اندر یہ کام کرتے کھائیں گے کیونکہ یار آپ اس بندے کے بارے میں سوچو کہ الیکشنز اڈیا میں چل رہے ہیں اس بندے کا دھیان ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے الیکشنز میں میں مٹی ڈالتا ہوں میں نے کرنا ہے جو میرے دن ہے میں نے اپنے دیش کے لیے کام کرنا ہے اور آج دیکھو موڈی جی اپنے دیفنس سیکٹر کے اندر کس طرح سے کام کر رہے ہیں جو اپنا براموز دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے اور دنیا پاگل ہو کے گر رہی آج بھارت کی طرف تو سوچو ایمکا بنانے کے بعد کیا ہوگا یہ تو الگی لیول ہوگا لیکن بھارت نہیں دے گا لیکن بھارت ایمکا نہیں دے گا دیکھو تیجس لوگ کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کتنی کنٹری نہیں دیمانڈ گئے ہوئے ہیں پر دیکھو بھارت میں اس کا یہ ذرا سا پروجیکٹ تھوڑا سا پھیکا پڑا تھا لیکن انہوں نے اپگریڈیشن جب سے کی نا پاکستان پہلے مزاگ اڑا تھا تھا تیجس کا لیکن اب پاکستان بھی ڈرتا ہے کہ بھائی یہ تیجس انہوں نے اتنا سٹرونگ بنا کیسے دیا آپ کو یاد ہے دبائی ارشہ ہوا تھا بلکل ہمارے سیند سارے میں پائلٹ شاید انہیں دیکھنے گئے اور انہوں نے بولا تھا کہ ہم خود شوق ہو گئے ہیں کہ انڈیا نے اتنا کمال اس کو بنا کیسے دیا ہے بلکل یہی بات ہے وجہات اور بھی برموز میں زائل دیکھ رہے ہیں وہ فلپین نے لیا ہوا ہے اور لینے لگی ہوئے دیکھ دیفنس کے معاملے میں انڈیا کتنا آگے جا رہا ہے بہت زیادہ اور دوسری طرف یہ ایم کا بھارت بنا رہا ہے اور اس کی ساری منظوری دیکھو منظوری ہوئی منظوری بلکل دے دیئے بھائی اب اس کا پروڈکشن سٹارٹ ہوا ہے بن رہا ہے دن رات بھارتی یہ سائنٹسٹ اور بھارتی انجینئرز نے ایک کیا وہ ہوگا دو سال بعد جب یہ بھارت کا ایم کا مودی جی کے ہوتے ہوئے اڑان بھرے گا تو سوچو وہ کیا لیول ہوگا مودی جی کی دنیا میں کیا جے جکار ہوگی بھارت کی کیا جے جکار ہوگی کہ بھارت بن گیا ہے دنیا کا وہ دیکھ جس کے پاس یہ امریکہ بولتے ہیں نا ہمارے پاس ہے چینل بولتا ہمارے پاس ہرش یہ بولتا ہمارے پاس یہ ان کو سب کو ٹکر دے گا ٹکر سے بھی اوپر ہوگا میری بات یاد رکھ گا جو انڈیا مین اسے چیز بناتا ہے ٹائم تھوڑا سے لے گا بھرے چیز وہ بناے گا جو آئی لیول گیا ہوگی بلکل بھائی میں کہتا ہوں یار مودی جی کو ووڈ دو تاکہ یہی بندہ دوبارہ انڈیا میں رہے اور آپ لوگوں کا فیفت جنریشن فائٹر جیٹ کا سپنا مودی جی دو سے ڈائی سالوں میں پورا کر دے مودی جی ہے نا ایک ریالیٹی وائز بات ہے میں کہتا ہوں جس دن آپ لوگوں کا فائٹر جیٹ مودی جی بھائی سب بنوا کے تیار کرائیں گے اس دن انڈیا کو امریکہ بھی نہیں ٹچ کر بائے گا کیونکہ اس کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ ان کے بعد جو فائٹر جیٹ ہے نا وہ ایسے ہیں کہ بھائی سب کوئی حلوہ اب نہیں ہے ایک ٹائم ایسا آنے والا انڈیا بین کر دے گا فائٹر جیٹ بار سے خریدنے میری بات یاد رکھنا وہ ٹائم جلد آنے والا ہے ابھی بھی آیا آپ دیکھو فیلال انڈیا کو ضرورت ہے انڈیا کا ائرکرافٹ کیریئر ہے اس پہ اس کو چاہیے لیکن انڈیا اسی وجہ سے نہیں کر رہا کہ دو سالوں کے اندر ان کا امکہ تیار ہو رہا ہے مجھے یہی اندر کے فیکٹس نظر آنے تب ہی تو انڈیا فرانس سے ایکسٹرہ لے نہیں ہے نہیں بلکل نہیں لے گا چھتیس را فے لے گے رکا ہوا ہے رکا ہوا ہے نہیں تو ایڈیا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پیسہ پھیکے تو سالوں سو بھی لے سکتا وہ سو فائٹر جیٹ جگہ پہ لے سکتا مو پیسہ مو بیمار ہے لیکن بھائی وہ تب رکا ہوا ہے کیونکہ ان کا امکہ تیار ہو اور مو دیجی رہے تو امکہ دو سالوں میں وڑان بھر لے گا ہی تاری وڑا ہتم کرتے ہیں